نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیو زیٹین آپ کے پونید کے ساتھ تو آج خبر بتانے کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب ملتا ہے تو کوشش کریے کہ ایسے لوگوں کی خبر پولس تک ضرور مہنچے کیونکہ بات ہو رہی ہے ان ساماجک تطویوں کی جو مدیہ پردیش کا ماحول بگاڑنے پر اتار ہوئے ہیں کچھ ایسی ہی تصویر سامنے آئی ہے عید ملاد النبی کے تیوہار پر جو کہ آج منایا جا رہا تھا جگہ جگہ جلوسوں کا آئیوجن کیا گیا کئی جگہوں پر شانتی پون طریقے سے جلوس نکالا لیکن دو جگہوں پر سے جو خبر سامنے آئی انہاں کیول چنتہ میں ڈالتی ہے بلکہ یہ سوال بھی کھڑے کرتی ہے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں جو صوبے کی فضاء کو بگاڑنے کی پورزور کوشش کرنے میں لگے ہیں بات منڈلا کی کریں تو جب یہاں پر جلوس نکالا گیا تو ہاتھ ہی گھوڑے بگھی سب شامل تھے جلوس میں شامل لوگوں کے ہاتھوں میں دھر بندوجہ یعنی کی جھنڈے بھی تھے لیکن اس دوران یہاں پر جلوس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ہاتھ میں دوسرے ملک کا جھنڈا لے کر داخل ہوئے اور باقاعدہ چوراہے پر جھنڈا لہرائے فلسطینی جھنڈے کو لہراتے ہوئے نیوگوں کی تصویر بھی کیمرے میں قید ہو گئی حیرانی کی بات یہ رہی کہ جلوس میں پولس کے کئی جوان سرکشا کے لحاظ سے موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جلوس میں فلسطین کے جھنڈے لے کر داخل ہوئے اور لہرائے گئی آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اور غازہ کے بیچ بیتے ایک سال سے یدہور آئے لیکن بھارت اس میں کسی بھی پکش کی طرف نہیں کھڑا ہے اس کے باوجود ایسی ایک دو نہیں کئی تصویریں بیتے دنوں سے سامنے آئی ہیں جب ارساماجک تطمو کی طرف سے فلسطین کا جھنڈا لہرائے گیا ہو ماہی دوسری طرف منصور میں حد پار کر دی گئی یہاں پر عید ملاد النبی کے موقع پر نکالے جا رہے جلوس کے دوران پتھر پھینکے گئے اور یہ پتھر بالاجی ہنمان مندر کی طرف پھینکا گیا جو وہاں موجود ایک شخص کو جا کر لگ گیا اس گھٹنا مکھائل بیکتی کی حالت اب گمبیر بتائی جاری ہے وہ خونہ خون ہو گیا جیسے ہی گھٹنا سامنے آئی ہندو وادی سنگٹھن کے لوگوں کا غصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا انہوں نے پردرشن شروع کر دیا پولیس کو آنن فانن میں پورے بازار کو بند کرانا پڑا اور ہندو پکش کے لوگوں کو بڑی مشکل سے سمجھائش دے کر شاند کر آیا گیا مندسور میں اید ملا دنبی کے جلوس کے موقع پر کسی اگیات بدماش دارہ پتھر پھیکے جانے کے بعد یہاں پر اپری سٹی بن گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے پولیس کوٹس کڑا ہے اور کچھ ہندو وادی سنگٹھن کے لوگ کھڑے ہیں بتائے جارہا ہے کہ جب اید ملا دنبی کا جلوس نکل رہا تھا اسی سمجھے بھیڑ میں سے کسی نے ہنمان مندر کے اوپر پتھر پھیکا جس سے ایک بکتی کو چوٹ لگی ہے اسے جلچکس سالہ میں بھرتی کر آیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی یہاں پر اپری سٹی بن گئی ہے اور کافی سنگٹھا میں یہاں پر پولیس بل تینات کر جیا گیا ہے ہندو سنگٹھنوں کی مانگ کے یہ ہے کہ جن لوگوں نے پتھر پھیکے ہیں اور شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاب کاروائی کی جائے پھرال یہاں پر تدکال اس طرح کی واردات ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باجار بند ہو گئے ہیں دکانوں پر تالے لکھ چکے ہیں اور پوری طرح سے باجار سنسان ہو گیا ہے اور یہی سٹی ابھی ننبر یہاں پر رہنے والی ہے کیونکہ یہاں پر بڑی مہترہ میں پولیس بل تینات ہونے کے بعد میں باجار میں اپرا تپری مچ گئی ہے اور اپرا تپری ہونے کے بعد میں یہاں پر پوری طرح سے اب پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے بڑی سنگٹھا میں یہاں پر پولیس ادھکاری جو ہے وہ دورے کر رہے ہیں اور اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں جانکاری کے مطابق پولیس نے اب اس معاملے میں کاروائی کرنے کی تیاری کر لی ہے اتیرکت پورز کو بھی شہر میں تینات کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی نے دورہ کیا ہے دراصل انت چطردشی کے موقع پر جھاکیاں اور جلوس نکالنے کی پرمپرا ہے اور ایسے میں استیتی نہ بگڑے اس کے لیے پولیس نے یہاں پر انتظام کیے ہیں گھٹنا کے بارے میں جانکاری یہ بھی لگی کہ ایک بس پر کھڑے ہو کر ایڈ سے مندر پر حملہ کیا گیا حالانکہ ابھی پولیس اس گھٹنا میں شامل لوگوں کا پتہ لگانے کی کوشش میں جھٹی ہے اور جلد ہی اس معاملے میں کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے اور گرفتاری کی بھی بات کہہ رہی ہے لیکن اس سے الگ دوسری طرف ہردہ میں عید ملاد النبی پر ہندو مسلم ایکتا کی مثال دیکھنے کو ملی جلوس کے دوران راستے میں پڑھنے والے مندروں کے پجاریوں کا مسلموں نے جہاں سواگت کیا تو وہیں پجاریوں نے بھی مسلم بھائیوں کو ہار پہنا کر ملاد النبی کی مبارک بات دی اس موقع پر سب ہی نے ملکور ہندوستان زندہ بات کے نارے لگائے ہندوستان 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 Dollar ہندوستان ہندوستان ہیں ہندوستان ہندوستان His Emb vocal ناظ одногоhangุہ نے جگہ جمعہ تحجیب کی انترگہم ہم ہندو مسلم جو ت государ стороны سب ملکر بنانا تھے آج انکا جو جلوس نکلا اس میں ہم بھی انکا استقبال کر رہے مسلم بھائیوں نے سهم اس بہار کے دوارہ ہمارا سواگت کیا ہے ہم نے بھی ان کا سواگت کیا ہے اور اسی ہندوستان کی گنگا جمعہ تہجی کو ہم آگے بڑھائیں گے یہ ہمارے سرکار کا آج کا دن جنم دن ہے اس سرکار کی شان میں جلس مقتلہ نکلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ہم ہمارے ہندوستان میں ہمارے آمان چاہتے ہیں اس لیے ہم نے ہمارے حردہ میں ہمارے گروہ جی کا استقبال کیا ویسے ہم اور آپ بچپن سے یہ سنتے آئیں کہ مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا اور یہی سیکھ حردہ کی تصویر بھی دے رہی ہے کہ تصویر تماشا ہے ان ارساماجک تدھوں پر ان سازش گردوں پر جو مذہب کے نام پر زہر بوتے ہیں انسان کو انسان سے لڑاتے ہیں دھرم کے نام پر نفرت کی لکیرے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش ناکام ہوگی اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے چاہتے ہیں نمسکار